سما کی جانب سے نئے سال کی دھیر و مبارک بات ہو سال دوہزار چوبیس کا سورج تلو ہوتے ہی سال کے پہلے دن کا آغاز ہو گیا نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئی نیا سال نئی امنگے نیا عظم ہے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان بھی موجود ہوں گے ان سے بھی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے تو اس حوالے سب کو بتا رہے ہیں کہ سال نو جو کی یقینی طور پر اپنے ساتھ نئی امنگے لائے ہے نئے عظم لائے ہے اور مختلف شہروں میں گزشتہ رات بھی جب سال نو کی تقریبات ہوئی تو شہری جو کی مختلف پوائنٹ سے پہنچے تھے گو کہ اس بات کو بھی یہاں پر یقینی بنایا گیا کہ نگرہ وزیراعظم منوار الحق کاکڑ کی جانب سے جو ہدایات جاری کی شہری کی جانب سے برپور کوشش کی گئی کہ اس پر عمل کیا جائے سال نو کی تقریبات میں فلسطینیوں کے لئے بھی بلخصوص دعائیں کی گئیں مسلم امہ ہم آواز ہیں ہم زباں ہیں بلخصوص فلسطینیوں کی عوام کے لئے اور یقینی طور پر جہاں پر نیا سال ہے نیا عظم ہے اور اپنے ساتھ بہت سارے نئے جذبے بھی لا رہا ہے تو سال دوہزار چوبیس کا سورج سلو ہوتے ہی سال کے پہلے دن کا آغاز ہو چکا ہے نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور ترقی کے لئے دعائیں کی گئیں نیا سال نئی امنگیں نیا عظم ہے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی سوالے سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے سال دوہزار چوبیس کا سورج سلو ہوتے ہی سال کے پہلے دن کا آغاز ہو چکا ہے نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور ترقی کے لئے دعائیں کی گئیں ہیں نیا سال نئی امنگیں اور نیا عظم ہے امید کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والا سال پاکستان کے لئے پاکستانیوں کے لئے اور پوری دنیا کے لئے اچھی اچھی خبریں لے کے آئے اور یہ نیا سال سب کے لئے بہترین ہو سال دوہزار چوبیس کا سورج تلو ہوتے ہی سال کے پہلے دن کا آغاز ہو گیا ہے نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور ترقی کے لئے دعائیں کی گئیں نیا سال نئی امنگیں اور نیا عظم ہے یہ سال پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ انتخابی سال ہے اس سال جنرل الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں گزشتہ سال میں پاکستانیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو بھی سامنا کرنا پڑا ایکنومک کنڈیشنز کچھ ایسی تھی مہنگائی اروج پر تھی اور اس کے علاوہ پاکستان کو مختلف فرنٹس پر چیلنجز کا سامنا تھا امید کر سکتے ہیں یا امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ انتخابات بہت اچھے طریقے سے ہوں اور عوام شہری اپنے منتخب نمائندوں کو الیک کریں اور اس کے بعد جو ہے آنے والی حکومت پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے سال دو ہزار چوبیس کا سورج ترو ہوتا ہی سال کے پہلے دن کا آغاز ہو گیا ہے نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور ترقی کے لئے دعائیں کی گئی ہیں نیا سال نئی امنگیں اور نیا عظم ہے یہ ٹی بی سکرینز پر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں سال کے پہلے دن کے مختلف شہروں کے یہ مناظر ہیں جہاں پر سورج جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے اور اپنی آب و تاب کے ساتھ نظر آ رہا ہے لاہور کی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں فاغ اور سموک کی وجہ سے سیچویشن جو ہے جو صورتحال جو ہے وہ ابھی انکلئر ہے سموگ لگ رہی ہے فاغ لگ رہی ہے سورج اس طرح سے نظر نہیں آ رہا بلکل حسیب اور کیا خوبصورت مناظر ہیں اور یہ صرف تلوہ افتاب کے مناظر نہیں ہے حسیب یہ اس بات کی اکاسی کرتے ہیں انشاءاللہ عظم ہے اس بات کا کہ یہ سال اور آنے والے ایسے بہت سارے سال جو کہ پاکستان کی معاشی کنڈیشنز کو لیتے ہوئے معیشت کو لیتے ہوئے انشاءاللہ بہت ہی بہترین ثابت ہوں گے اور دعا گو بھی ہیں ایسے میں چونکہ پاکستان مسلم امہ اپنے فلسطینی مقوضہ کشمی میں جو موجود ہیں بھائی بہینوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس عظم کے ساتھ کھڑی ہے کہ جو مظالم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ فلسطینی عوام بھی اگلے سال کو بھرپور طریقے سے منا سکے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہدایات جاری کی گئی تھی پاکستانی قوم بلکل اس پر ہم آواز رہی ہے اور بہت ہی منظم طریقے سے ظاہر ہے سال نو بھی ہے جشن بھی منانا ہے کوشش کی گئی کہ بہت ہی احترام کے ساتھ اپنی دعاوں میں مقوضہ کشمیر کے لوگوں کو یاد رکھتے ہوئے فلسطین کے لوگوں کو یاد کرتے ہوئے بہن بھائیوں کو یاد رکھتے ہوئے جو دعا ہے ان کا سلسلہ جاری رہا یہ کچھ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں نماز فجر کے بعد دعا کی گئی ہے خصوصی طور پر مساجد میں کہ انشاءاللہ سال نو جو کے بہت سارے اپنے ساتھ پیغامات لائے یہ حسین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دلوی آفتاب کے مختلف شہروں سے گو کہ لاہور کے مناظر تھوڑے سے چونکہ دھنڈلائے ہوئے ہیں سماغ کافی زیادہ ہے اس حوالے سے تو مختلف شہروں میں کیا سٹویشن ہے اور کیسے شہری آج سال کا پہلا دن منا رہے ہیں ہمارے نمائندگان موجود ہیں لاہور سے انزفر ملتان سے محسن پشابر سے ساتھ حاصل ہوگا عبد الرحمن کا اور کوئٹا کی تمام طرح صورتحال محمد الزاف ہم تک پہنچائیں گے سب سے پہلے محمد عاطف کوئٹا سا ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے انزف آپ کی جانے پانا چاہوں گی بتائیے گا لاہور کے شہریوں نے سال نو کو کس طرح ویلکم کیا کس طرح آغاز کیا سال نو کا تھوڑا سا آگر کریں سب سے پہلے تو میری طرف سے اور سما کی پوری ٹیم کی طرف سے سما کے ناظرین کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو گویستہ رات لاہور کے شہریوں نے بڑے پیس فل طریقے سے نئے سال کا استقبال کیا تھا اور اس وقت لاہور شہر میں اگر نئے سال کے سورج کے حوالے سے بات کروں تو نئے سال کا سورج تو تلو ہو چکا ہے مگر کیونکہ شہر میں سموگ اور دھوند کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے سورج اپنی کرنے ابھی تک پکھیر نہیں سکا ہے اور سورج ابھی تک نظر نہیں آیا ہے لاہور شہر میں اس وقت سموگ جو ہے وہ دو سو کے قریب ہے شہر کے مختلف علاقوں میں دو سو سے زائد ہو چکی ہے دو سو پچاس تک بھی جا پہنچی ہے جبکہ کچھ دیر پہلے شہر کی مختلف مساجد میں لاہور شہر کی مختلف مساجد میں پاکستان کے امن سحکام اور سلامدی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی تھی مسلم امہ کے لئے بھی خصوصی دعائیں کی گئی تھی اس موقع پر جو مساجد کے خطیب تھے انہوں نے سپیشل پاکستان کی امن سحکام دی کے لئے دعائیں کی تھی اس کے علاوہ لاہور شہر میں اگر بات کریں تو اس وقت دھند بہت ہے دھند بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے سورج نظر نہیں آیا ہے اور نئے سال کے نئے دن کا آغاز ہو چکا اس وقت ہم لاہور کے ازادی چوک کے فلائی اورپ موجود ہیں کچھ دیر پہلے یہاں پر کچھ فیملیز بھی آئی تھی نئے سال کے نئے سورج کا دیدار کرنے کے لئے ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ نئے سال کا جو نئے سال ہے اس کا آغاز ہم نئے عظم کے ساتھ کریں گے محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے اور نیک نیتی سے اپنے جو پرانے کام ہم پورے نہیں کر سکے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو کام پچھلے سال نہیں کر پائے ان کو اس سال سر انجام دینے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا پشاور کا رکھ کر لیں وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عبد الرحمن موجود ہے عبد الرحمن کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پشاور میں پشاور کے لوگوں نے کیسے نیو ائر کا استقبال کیا اور کیسے سورج آپ وہاں پر مناظر بیسیکلی کیسے دیکھ رہے ہیں بلکل ڈائی ہزار سال سے آباد پشاور جو کہ آمن کے مسائل سے دو چار ہے اسی طرح سیاسی بہرانوں سے مالی پریشانی سے دو چار ہے لس کے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہی ہے پیچھے میسج ہے پشاور فور ایور کہ ہم ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے اور چاہے جیس قسم کے بھی حالات ہوں ہم ان حالات سے نکلیں گے اور خصوصاً آٹھ فروری کے انتخابات جو ہو رہے ہیں ان پر نظرے ہیں پشاور کے عوام کی ان کا یہ ان کی امید ہے ان کی خواہش ہے کہ ہم دو ہزار چوبیس میں جو ہیں ان تمام بہرانوں سے نکل سکے اور جو خاص کر دہشت گردی جو امن ہر ایک کی ضرورت ہے وہ یہاں پر قائم ہو اس وقت بھی سیکریٹی فورسز امن کے قیام کے لیے جو ہے وہ قربانیہ دے رہی ہے ہماری پولیس قربانیہ دے رہی ہے ہماری عوام قربانیہ دے رہی ہے وہ صرف اور صرف اس ملک میں امن کے قیام کے لیے اور دہشت گردوں کو یہ دو ٹوک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ڈلنے والے نہیں ہیں ہم آخری دم تک مقابلہ کریں گے اور جب تک آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہوتا پشاور کے عوام جو ہیں وہ ٹٹے رہیں گے جی بلکل یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان شہدہ کو ان غازیوں کو جنہوں نے اپنی جانے قربان کی ہے اور یقینی طور پر ہمیں وہ یاد ہیں ہماری وہ دعاوں میں ہیں اور انہی کی بدولت آج ہم آزاد فضا مستان سے لے پاتے ہیں ساتھی موجود اے گا ہیدرباد کا رخ کریں گے ہیدرباد سے ہمیں بتائیے آپ امتیاز علی کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں ہیدرباد کے شہری کس طرح سے محضوظ ہو رہے ہیں سال نو کا آغاز کس طرح کیا گیا ہیدرباد کی شہریوں کے جانب سے ہالی بلکل سندھ جو ہے وہ صوفیوں کی سرزمین ہیں اور سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہیدرباد ہیدرباد جو ہے مولا علیہ علیہ السلام کے نام سے منصوب یہ شہر ہے تو ہیدرباد کے شہریوں نے سال نو کے جو طلوع ہونا والے سورج ہیں اس سے جو ہے اچھی امیدیں وابستہ کیے اور دعا کیے کہ سال دوہزار چوبیس کا جو طلوع ہونے والا پہلے سورج کی کرنے ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھی اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کیے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمان کے لیے بھی اچھا ثابت ہو اور ملک پاکستان میں جو ہے وہ امن آئے اور بیروزکاری کے لیے خصوصی طور پر فجر کی نماز کے بعد ہیدرباد کی تمام تر جو چھوٹی بڑی مساجد ہیں وہاں پر خصوصی طور پر دعایں کی گئی ہیں بلخصوص جو ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اور فلسطینیوں سے ازار یک جہدی کے لیے خصوصی دعایں کیے اور دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دعا کیے کہ سال دوہزار چوبیس ٹھیک ہے امتاز علی ملک کے دیگر شہروں کی طرح شہریوں نے جس طرح دیگر شہروں میں نئے سال قیامت پر ملک کے لیے اپنے لیے دعایں کی ہیں اسی طرح ہیدرباد میں بھی ان کے ویسے ہی جذبات ہیں ہیدرباد کے باسیوں کے آپ ہمارشت موجود رہے گا ہم رکھ کرتے ہیں کوئٹا گا جہاں پر محمد آتف نے ہمیں جوائن کی ہے آتف آپ بتائیے گا جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر سورج جو ہے وہاں پر کوئٹا میں نکلا ہوا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے وہاں پر کیا مناظر ہیں وہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیچوئشن ہی آج بلکل کوئٹا میں بھی جو سال نو کا سورج جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے آہ سو آہ نئے دن کا آغاز جو ہے مساجد میں آہ ملک کی سلامتی کی دعاوں سے ہوا اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی سات بچ کے اٹھائیس منٹ پر جو ہے سال دوہزار کا جو نیا سورج ہے وہ تلو ہوا تھا سورج اور آٹھ بچ کے تو یہ سورج جو ہے آٹھ بچ کے دس منٹ پر واضح ہوا ہے آج صبح جو ہے موسم جو ہے تھوڑا تھنڈا تھا کوئٹا میں جو ہے منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ جو ریکارڈ کیا گیا ہے اور موسم کافی تھنڈا تھا اطراف کوئٹا شہر اور اطراف کے علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بادل چھائے ہوئے تھے لیکن چونکہ موسم کافی تھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ مطلع صاحب بھی تھا اور سورج جو ہے واضح ہے آہ نئی آہ موسم چونکہ تھنڈا ہے لیکن آہ شہریوں کی امیدیں جو ہے تقوات جو تقوات ہیں وہ گرم ہیں نئے سال کی آمد پر شہری یہی تقوات کر رہے ہیں کہ آہ نیا سال جو ہے وہ ان کے لیے خوشحالی کا سال ثابت ہوگا نئے نئے سال میں الیکشن آ رہے ہیں الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد نہیں حکومت آئے گی اور ملکی ترقی کا جو ہے نیا دور شامل ہوگا چونکہ کوئٹا سمیت برشتان بر میں امن و امان کی صورتحال سال دوہزار تیس میں کافی خراب رہی مخلف واقعات ہوئے جس میں کافی ساری جو ہے کافی سارے شہری جو ہے فورسز کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے لیکن اب نئے سال میں اتقوات کی جاری ہے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور ترقی کے نئے دور کا آغاز بھی ہوگا برکل انشاءاللہ ترقی کے نئے دور کا آغاز بھی ہوگا اور پاکستانیوں کا یہی جذبہ ہے یہی مضبط سوچ ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ پاکستانیوں کو اور پاکستان کو سرخرو کرتی بھی آئی ہے محسن علی آپ کی جانے بانا چاہوں گی بتائیے گا کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں سال نو کا کس طرح سے ملتان کے شہری آغاز کر چکے ہیں سال نو کا سال دوزار چوبیس کا آغاز تو ہو چکے ہیں لیکن ملتان شہر شہری اولیاء کا شہر ہے لیکن یہاں پر جو صبح صحیح دھونت کا بسہر ہے اور دھونت کی وجہ سے یہ سورج وہ نہیں لکھت سکے جس کی وجہ سے شہری ہیں وہ صبح صبح یہاں آئے تھے نماز کی آدھاکی کے بعد دعا کرنے کے لیے لیکن جب انہوں نے دھونت دیکھی کافی ٹھنڈ زیادہ ہو چکے لیکن واپس مایوس چلے گئے تو صبح سے جیسے فجر کی نماز ہوئی اس کے بعد خصوصی طور پر پاکستان کی سلامتی کے لیے امن کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں پاکستان کی ترقی کا سال سال دو سال چوبیس میں الیکشن بھی ہوں گے تو اس ورے سے بھی بہت خصوصی طور پر دعائیں کی گئے آج جو جو آج کا جو پہلا دن ہے اس میں اچھی دعا کریں گے تو پورا سال اچھا گزرے گا تو کافی اچھے طریقے سے مساجد میں دعا کی گئی ہیں اس کے بعد تو یہ دعا کی گئی کہ فلسطین کے مسلمان ہے کشمیر کے جو مسلمان پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے اس سے بھی ان کو آزادی ملے گی اس سال سے باقی جا تو ملتان شہر کے جو اس جگہ پر موجود و دم دمہ پر سب سے اچھی جگہ یہاں پر تو آج پچھلے سال کی طرح یہاں پر سورج لکھتا تھا لیکن اس سال سورج نہیں لکھلا دھند کی ورہ سے تو شہری کافی موجود بھی دکھائی دے گئی کہ ان کی کہنا تھا کہ ہم نے یہاں پر دعائیں کرنی تھی آگیا سورج کی پہلی کیلن کو دیکھ کے ساتھ لیکن اب دھند کی ورہ سے یہاں پر دعائیں نہیں مانگی تو شہری یہاں سے واپس چلے گئے ہیں تو اس سب ملتان میں سردی کا راج کافی زیادہ دھند کی ورہ سے سورج نہیں لکھلا اور جو شہری ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں شہری واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں جیسے دیگر شہروں میں جو شہریوں کے جذبات ہیں محسن علی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اور نوید کمل ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کر رہتے ہیں نوید کمل بتائی گا کہ شہر قائد کے جو باسی ہیں انہوں نے سال نو کا آغاز کیسے کیا ان کے جذبات اور کیفیات کیا ہیں جی بلکل لوگوں نے جو ہے رات سے ہی بڑا بجے کے بعد ہی نئے سال کی آمد کو بڑے جوش اور ورولے سے آج اگر اس سورج کی بات کریں جو اس سال کا پہلا سورج تلو ہوا ہے تو یہ سال نو کے ساتھ ساتھ جو امید نو کا سورج بھی ہے کراچی کے شہری پر امید ہیں کہ اس سال یہاں پر جو امن امان بہتر ہوگا اور اس شہر کے سنگین مسائل میں جو شامل مسئلہ ہے سٹریٹ کرائم کا جس پہ جو گزشتہ سال کا سورج غروب ہوا تو تقریباً ایک سو چھتی سے زائد افراد اپنی زندگیوں سے گئے اور تقریباً پانچ سو سے زائد زخمیوں میں جن میں کئی پہاج اور معذور ہوئے وہ نہیں ہوں گے کراچی کے شہری معمول کے مطابق پیک اپنے کاموں پر نکلے جو ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سال آیا تو اس سال جو ہے امیدیں ہیں الیکشن ہیں الیکشن میں جو ہے نئی حکومت منتقیب ہوگی اور جو کراچی کے مسائل ہیں جس میں انفرسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ اور دیگر جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے رات کو تقریبات مناتے رہے کاروباری جو مرات کو تقریبات نوی چونکہ سکولز بھی جو تدریسی عمل ہے وہ بھی ایک بار پھر سے شروع ہوا ہے موسم سرما کی چھٹیوں کے بات سے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگا کریں کہ کیا ٹینڈنس رہی سکولز میں بلکل آج جو ہے سال کا پہلا دن تھا اور موسم سرما ویسے تو کراچی میں موسم سرما جو ہے اب تک نہیں آیا لیکن اس کی تاتلات تھی اور تاتلات اسکولز کھل گئے ہیں اور بچوں نے اسکولز کا رخ کیا ہے اگر حاضری کی بات کی جائے تو ایک مرحلے میں اسکولز کھل چکے ہیں اور کچھ اسکولز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ پانچ جنوری کو ان کے نوٹیفکیشن کے مطابق کھلیں گے جو آج اسکولز کھلے ہیں ان میں جو حاضری کا تناسب ہے تقریباً ساٹھ فیصد سے زائد ہے والدین جو اپنے بچوں کو اسکول ڈروپ کرتے نظر آئے بچے جو چھوٹے چھوٹے وینز میں رکشوں میں اور مختلف جو ان کی سوارت ہے جو تدریس عمل ہے وہ بھی دوبارہ سے شروع ہوا ہے شہر قائد کی کیا صورتحال ہے آپ بتا رہے تھے نبی ساتھ ہی موجود ہوئے گا ردا سندو آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا اقب تو گواہی دے رہا ہے کہ بہت ہی مزے مزے کے پکوانوں کی تیاری ہو رہی ہے میرا بس نہیں چل رہا کہ میں سٹوڈیو سے وہاں آ جاؤں ناشتے کے لیے تو آپ بتائیے کون کون سے پکوان ہے جن کا انتخاب کیا گیا ہے فیصل آباد کے شہریوں کے جانب سے اور سال نو کو کس طرح سے ویلکم کیا گیا آج بلکل آج نئے سال کا آگاز جو ہے وہ باقاعدہ ہو گیا ہے فیصل آباد میں نئے سال کا سورج اپنی پہلی چلتکا کیونکہ بادلوں کا اور ہلکی ہلکی دھندک کا بھی راج جو ہے اور سردی کی شددک بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے نئے سال کے ساتھ تھی لیکن شہری خاصے ہمیں یہاں پر پرجوش بھی دکھائی دے رہے ہیں نئے سال کا آگاز ہو رہا ہے اپنوں کے سنگ فاملیز کے حملہ دوستوں کے حملہ ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کیے ہوئے ہیں جو کہ موسم بھی تھوڑا سرد سرد سا ہے تو پائے کھائے جا رہے ہیں انڈا چنے کھائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہلوہ پوری جو ہے وہ خاص اس موسم میں پسند کی جاتی ہے میں جاتی ہے میں فیصل آباد کے امیر پور بازار کے ایک مشہور ناشتہ پوائنٹ میں موجود اور یہاں کے حلوہ پوری جو ہے وہ سارے شہر میں خاصی پسند کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حلوہ اور ساتھ میں جو ہے وہ تڑکا جو ہے چائے کا بھی کہوے کا بھی لگایا جا رہا ہے اور شہری میرے خیال سے خاصے پور امید بھی دکھائی دے رہے ہیں نئی امیدیں ہیں اور نئی جدوجہد کرنے کا ایک احد جو ہے وہ ہر کوئی بانتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اب جو نیا سال ہے وہ نئی ازائم کے ساتھ ہی شروع ہوگا نئی ازائم بلکل نئی امیدیں نئے جذبات اور جیسے کہ بلکل آپ بتا رہی ہیں کہ پاکستانی جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو اپنی روایات ہیں ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں فیملیز کے امنا ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کیا ہے اور دعا بھی کی جا رہی ہے بہت شکریہ مختلف شہروں سے مائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلی طور پر سالے نو کے آغاز کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے